ہمارا خود اونیس مسیح جو معجزات کا سرچشمہ ہے وہ جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر اور حکیموں کا حکیم ہے یہ سنام میں قدرت اور طاقت پائی جاتی ہیں یہ سنام میں اندھے دیکھتے گنگے بولتے بہرے سنتے لنگڑے چلتے کوڑی پاک صاف ہوتے بدرو گریفتہ آزاد ہوتے آندھی طوفان تھم جاتے اور مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں میرے عزیزو آج کا زبور بیماری میں فریاد ہے آئیں خدا کی حضوری میں چکیں اور سب سننے والوں کے لیے خدا کے پاک لہو اور پاک روح کی قوت کو مانگتی ہوں اور اے خداوند سب سننے والوں کو ہر طرح کی بیماری سے شفا بخش مسیح کے نام میں خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں سے زبور نمبر اکتالیس مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے خداوند مسیبت کے دن اسے چھڑائے گا خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا اور وہ زمین پر مبارک ہوگا تو اسے اس کے دشمنوں کی مرضی پر نہ چھوڑ خداوند اسے بیماری کے بستر پر سنبھالے گا تو اس کی بیماری میں اس کے پورے بستر کو ٹھیک کرتا ہے میں نے کہا اے خداوند مجھ پر رحم کر میری جان کو شفا دے کیونکہ میں تیرا گناہ گار ہوں میرے دشمن یہ کہہ کر میری برائی کرتے ہیں کہ وہ کب مرے گا اور اس کا نام کب مٹے گا جب وہ مجھ سے ملنے کو آتا ہے تو جھوٹی باتیں بکتا ہے اس کا دل اپنے اندربدی سمیٹتا ہے وہ باہر جا کر اسی کا ذکر کرتا ہے مجھ سے عداوت رکھنے والے سب مل کر میری غیبت کرتے ہیں وہ میرے خلاف میرے نقصان کے منصوبے بانتے ہیں وہ کہتے ہیں اسے تو برا روگ لگ گیا ہے اب جو وہ پڑا ہے تو پھر اٹھنے کا نہیں بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی ہے پر تو اے خداوند مجھ پر رحم کر کے مجھے اٹھا کھڑا کر تاکہ میں ان کو بدلہ دوں اسے میں جان گیا کہ تو مجھ سے خوش ہے کہ میرا دشمن مجھ پر فتح نہیں پاتا مجھے تو تو ہی میری راستی میں قیام بخشتا ہے اور مجھے ہمیشہ اپنے حضور قائم رکھتا ہے خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابتک مبارک ہو آمین سم آمین خداوند کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر بڑی برکت ہو گوڈ بلیس یو آل